اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہ و بارک و سلیم و فاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و صحابہ و بارک و سلیم و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ النبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا العالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار تمام علوم کے پہ کر درود و سلام بیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے طاق پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وklہ اجمہین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ نے رشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے نہیں دین میں سمجھ بوچ کے بغیر کوئی عبادت ہے اور فرمایا کہ دین کو سمجھنے کی ایک مجلس ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ناظرین اکرام ہمارے ساتھ آپ رہیے اور بالکل جڑے رہیے کیونکہ آج انتہائی متبرک پتھر یعنی جنت کے پتھر حجر اصفت پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس کی تاریخ آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی بھی خطے سے کسی بھی علاقے سے جب ایک مسلمان بڑی توجہ آپ کو رہے جب ایک مسلمان اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کاندوں پر اٹھا کر آجزی کا پیکر بن کے بن کے دبے لچے قدموں کے ساتھ مجلس حرام میں حاضری دیتا ہے جہاں ارمانوں کا تمناوں کا اور خواہشات کا ایک سمندر اس کی سوچوں میں رواہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنے کا وہ مشتاق ہوتا ہے بیت اللہ پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی یہ دعائیں اس کی زبان سے ادا ہوتی ہیں جو جو وہ سوچ کے آتا ہے بیت اللہ کے پر نگاہ پڑھنے کے بعد ناظرین اس کی خیال میں یہ بات ہوتی ہے اس کی ذوق میں یہ بات ہوتی ہے کہ توافع کعبہ کرنا ہے اب میزاب رحمت کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے رکن یمانی بر ستر ہزار فرشتوں کی آمین میں دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے مقام ابراہیم کو سجدگاہ بنانا ہے زمزم سے فیضیاب ہونا ہے اور صفا و مروہ کی صحیح کی سنت کو اپنانا ہے وہیں ہر مسلمان کی یہ چاہ بھی ہوتی ہے کہ جنت کے یاقود جنت کے موتی جنت کے پتھر یعنی حجر اسود کی زیارت کرنی ہے اسے چھونا ہے اسے بوسے دینا ہے اور اپنے گناہوں کی مئل کو دھونا ہے یہ وہی حجر ناظرین جسے امام المہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا جو آغاز تواف کی علامت بنا جنت کے اس پتھر کا مقام و مرتبہ وہ ہے ناظرین کہ اس کو چھونا اس کو چھومنا گناہوں سے پاکی کا سبب بنا یعنی جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جایا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوا ہو بلکہ اس حجر کی فضیلت ناظرین ایسی ہے کہ اس حجر کے قریب جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اسے قبولیت کے پر لگ جایا کرتے ہیں یہ وہ عظیم پتھر ہے جسے بروز محشر آنکھیں اور زبان اتاؤں گی ناظرین آنکھیں اور زبان اتاؤں گی اور وہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اسے مس کیا ہوگا گواہی دے گا حجر اسود کا مقام اس کے مرتبے اس کی فضیلت کے لئے ناظرین صرف یہی سمجھ لینا اور یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ جنت کا وہ پتھر ہے جسے جنت کے مالک مختار سرور دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور لبحائے مبارک یعنی اسے لمس بھی عطا کرتے ہیں اور بار بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور لبحائے مبارک کو اس نے بوسے دینے کا شرف بھی حاصل کیا ہے یوں کہی ہے ناظرین کہ ایک طرف تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس کے فیضان نے حجر اسود کو رہتی دنیا تک غلاموں اور عاشقوں کی عقیدت کا مرکز بنا دیا اور دوسری طرف خود اس حجر کو جلنے اور ڈوبنے سے بھی مکمل طور پر محفوظ کر دیا اور نہ صرف یہ ناظرین کہ حجر اسود کو محفوظ کر دیا بلکہ اب جو مسلمان جنت کے اس پتھر کو چھو لے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دے گا اور جو حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو بھی قبولیت کی سند دے کر محفوظ کر لے گا ناظرین اکرام حجر اسود قدرت کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو طوفانوں اور سہلابوں کی وجہ سے کئی مرتبہ نقصان پہنچا اور اس وقت کئی مرتبہ دشمنوں نے حملے بھی کیے کئی مرتبہ اسے تولا گیا جلایا گیا کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی پورا پورا اسٹرکچر تباہ ہوا یہاں تک کہ حجر اسود کو تولا گیا اسے خانہ کعبہ سے جدا کیا گیا یہاں تک ہوا ناظرین کے تین سو سترہ ہجری میں کرامتی حرم پاک میں کشت و خون کا بازار گرم کرتے ہیں خانہ کعبہ سے اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یعنی بائیس برس کے بعد حجر اسود خانہ کعبہ سے آ کے ایسے ملا جیسے بچہ اپنی ماں سے جدائی کے بعد ملتا ہے یعنی آپ تصور کیجئے ناظرین کہ آج صدیہ بیت گئی ہیں میں اسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دستہ مبارک کا فیضان ہی سمجھتا ہوں کہ جنت کے پتھر حجر اسود کو جو منصب عطا ہوا تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دستہ مبارک سے خانہ کعبہ میں جس جگہ وہ نصب ہوا تھا آج بھی صدیہ بیتنے کے باوجود جنت کا یہ حسین پتھر اسی طرح اسی جگہ خانہ کعبہ کی امارت میں نصب ہے علامہ تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کا وفاداری کا عہد کر کے حلف وفاداری اٹھاتا ہے تو حجر اسود گویا اللہ تعالیٰ سے حلف و وفاداری اور اظہار محبت کا ردبہ رکھتا ہے اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور بوسا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں یہ جنتی پتھر ناظرین دنیا کے ہر مسلمان چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کالا ہو گورا ہو عربی ہو عجمی ہو ہر ایک کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے جسے دیکھنے جسے چھونے اور جسے چومنے اور جس کے قریب جا کر دعا کرنے کا ہر مسلمان جو ہے تمنائی ہے اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس وہ موقع عطا کرے سانسوں کو کہ ہم بھی سب مل کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور جا کر حجرِ اسوط کو انشاءاللہ بوساتے آئی آغاز کرتے آج ہمارے ساتھ آپ رہیے گا بڑا ہی انفرمیٹف پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے پہلی شخصیت ممتاز عالمی دین اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر ہیں محترم جناب دکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب اللامہ لیاقت حسین عزری صاحب تشریف رکھتے ہیں تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین محترم جناب اللامہ حافظ محمد عویز صاحب تشریف فرمائے تینوں آپ کو اسلام علیکم خوش آمدین آپ سے آغاز کرتے ہیں آج میں جب حجرِ اسوط کی ظاہر ہے پوری تاریخ پڑھ لاتا تو میں ایک بات جو میں نے جملہ ابھی ادا کیا یہ قدرت کا کیسا نظام ہے پتھر تو پتھر ہوتا ہے ظاہر ہے لیکن یہ پتھروں میں وہ پتھر جسے جنت سے ظاہر ہوتا رہا گیا اور کیا اسے شرف اتا کیا گیا میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا شرف ہی ہے کہ اس نے بار بار سرکار علیہ السلام کی زیارت کی روخہ نور کی بار بار دست ہائے مبارک کو بوسے دی ہیں لب ہائے مبارک کو بوسے دی ہیں لیکن کمال دیکھئے آپ کہ اتنا اتنی افتاد آنے کے باوجود بھی یہ اپنے مرکز سے جدہ نہیں ہوا میرا خیال ہے اسے کیا کہیے گا آپ اسے فیضان کہیے گا کیا کہیے گا لیکن آغاز کرتے ہیں مقدسات کیا ہیں یہاں سے اس کی اہمیت کیا ہے بالخصوص حجرِ اسفت کیا یہ بتائیے ہمیں اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ بھی بتائیے کہ خانہ کعبہ میں کیوں نصب ہوا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کس طرح یہ جنت کا پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر اتارا گیا پھر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسے خانہ کعبر پر نصب فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم حجرِ اسفت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آغاز یہ ہے کہ مقدسات کی اہمیت کیا ہے جنید بھائی مقدس ہونا یہ دراصل نسبتوں کا کمال ہے جس چیز کی نسبت جس قدر زیادہ بابرکت شئے کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اسی قدر مقدس ہو جاتی ہے یعنی نسبتیں مقدس بنا دیا گیا نسبتیں مقدس بنا دی وہ پتھر جو کسی ناپاک مقام پر لگا ہو ہم وہاں پر ننگے پیر جانا پسند نہیں کرتے اور وہ پتھر جو کسی مسجد اور پاکیزہ مقام پر ہو وہاں چپل پین کر نہیں جائے جاتا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہتور پر چڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب کریم نے فرمایا فَخْلَعْنَا لَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی نالین پاک کو اپنے قدموں سے جدا کر لیجئے اب آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مبارک پتھر جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ ہوئی پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بھی اس مقام پر نالین پاک کو الگ کرنے کا حکم دیا پھر دوسری طرف آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں ان مقدسات کو شعائر اللہ بھی کہا گیا شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نشانی تو اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو پروردگارِ عالم دلوں کے تقویٰ کے تفائلتہ فرماتا ہے سبحان اللہ اِنَّ الصَفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ صفا اور مروہ بھی دو پہاڑیاں ہی ہیں پتھر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے پروردگارِ عالم نے انہیں شعائر اللہ قرار دے دیا ابھی حاجرہ صلی اللہ علیہ کے قدموں کی برکت ہے قدموں کی برکت ہے سبحان اللہ اور پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحل شعائر اللہ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْحَدِيَا وَلَا الْقَلَائِدِ وہ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منصوب ہو گیا اس کے گلے میں ڈالے جانے والا پٹا یہاں تک کہ وہ مبارک مہینہ جس کو اللہ رب کریم نے حرمت عطا فرمائی فرمایا یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے اس کی حرمت کو پامال نہ کرو چاہے زمزم کو دیکھیں ان کے قدمین شریفین سے جاری ہوئے فرمایا فرمایا کہ قربانی کا جانور جو اللہ کے نام سے منصوب ہے وہ بھی اللہ کے نشانی ہے اور پھر آج پتھروں کا ذکر ہو رہا ہے مقام ابراہیم بھی پتھر ہی ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سجدہ گاہ بنا گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کی نسبت سے وہ سجدہ گاہ بن گئی ہے کل امتوں کے لئے اللہ رب کریم نے اس کو سجدہ گاہ بنا دیا فرمایا وَتَّخِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ فرمایا کہ اس مبارک پتھر کو جائے نماز بنا دیا اور جنید بھائی آپ دیکھئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ امت یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے فرمایا امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک ان مقدسات کی حرمت کی تازم آج اگر حرمین تجبین میں ان مقدس مقاموں کی حرمت کو پامال کیا جا تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی یہ پوری امت مسلمان کی علارمنگ سچویشن ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام المعذبین حضرت بشر حافظ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اللہ کے نظر کی نسبت سے تقدس حاصل ہونے کی وجہ سے اس کی تازیم کرتے ہیں تو اللہ رب کریم اولیاء کا امام بنا دیتا اب آپ دیکھئے کہ خانہ کعبہ کے چار ارکان ہیں ایک رکن حجر اسود کے علاقات ہے اس کے ساتھ رکن عراقی ہے رکن شامی ہے اور پھر رکن یمانی ہے ان چاروں ارکان میں سے ایک رکن جہاں سیاہ پتھر حجر اسود منصوب کیا گیا اسے حجر اسود کا رکن کہتے ہیں اسے حدیث میں ار رکن المقام الحجر الحجر الاسود یاقوت من یواقیت الجنہ یہ کلمات ہیں کہ اس حجر اسود کا نام لیا جاتا ہے جنت کا یاقوت ہے اور سفید یاقوت اس کا سائز تقریباً ایک فٹ ہے سیاہ اور سرخی مائل پتھر اس کے گرد ایک چاندی کا حلقہ بنا ہوا ہے اور حج بیت اللہ میں اور عمرہ کرنے میں اس کی جو حیثیت ہے وہ مناسے کے حج اور مناسے کے عمرہ میں سے کچھ یوں ہیں کہ مسلمان اس کو چوم کر یا اس کا استسلام کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی چھڑی سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو بوسا دینے کے بعد یہاں سے خانہ کعبہ کے تواف کا آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو زمین پر اتارا گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ یعنی جب یہ ان کے ساتھ زمین پر نازل کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جنت میں آدم علیہ السلام کی خدمت بطور ایک فرشتہ کیا کرتا ہے اور بعد میں جب زمین پر آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو ایک یاد کے طور پر نازل کیا کہ وہ اس کو دیکھ کر یاد کرتے رہیں پھر مقام ابراہیم علیہ السلام اور مقام حجرِ اسود کے درمیان کا جو پورشن ہے یہ نہایتی بابرکت اور متبرک اس لیے ہے کہ اب اس مقام کی نزوت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی قرآن مجید میں ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد اس مقام کی تعمیرات میں حصہ لیا طوفان نوح کے وقت اس کو جبلِ ابو قبیس میں محفوظ کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے ایک ایسی علامت تلاش کرو بطور پتھر کہ ہم اس کو یہاں پر نصب کر دیں اور یہ یہاں سے نکتہ آغاز بن جائے کہ لوگ یہاں سے خانہ تواف کیا کریں اس مقام کو جب یہاں نصب کر دیا گیا اس پتھر کو یہاں لگا دیا گیا تو اب قیامت تک کے لیے یہ اہلِ امت کے لیے امتِ مسلمہ کے لیے نکتہ آغاز ہے اللہ رب کریم کی مارگاہ میں عبادت ہے میں اسے پھر علامت صاحب دست فیضانے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بس دستھائے فیضانے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ کہوں کہ آپ نے جو اس پتھر کو حجر اسفت کو نصب فرمایا آپ دیکھیں کہ صدیاں بید گئیں ہزاروں سال بید گئے کیا کچھ ہوا توفانِ حوادث آئے سب کچھ ہوا لیکن یہ اپنی جگہ موجود ہے اچھا اب ذرا یہ بتائیے ایک واقعہ بڑا حسین اب یہ بالکل ربط بن گیا ہے وہ کہ جہاں پہ میرے خالے تصوری تصور میں آپ ہمیں وہاں لے چلیں کہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک پیتیس برسے سیلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا دیا ہے اور پھر خانہ کعبہ کی ظاہر تعمیر ہوتی ہے اب ایک رفٹ پیدا ہوتی ہے جہاں قتل و غارتگیری کی بات آ جاتی حضیر اسفت کو نصب کرنے کی بات ہے ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد ہی حبیرہ یا حبیرہ بن وحب مغزومی شاعر جو ہیں انہوں نے قصیدہ بھی کہا تھا وہ کیا تضارہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدسات کا ذکر کیا گیا اور بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید فرخان حمید جن آیات تیبات کی تلاوت کی گئی مقدسات کا ذکر کیا گیا یہ اس لیے کہ امت کے در کے اندر ان کی محبت پیدا ہو وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل کے جو مقدسات تھے ان کو اللہ کے فرشتے اٹھا کے لارہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوبر علیہ السلام کی کمیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اتا فرمائی تو مسلم بات ہے کہ مقدسات ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق رکھنے کے لیے قرآن مجید فرخان حمید نے خود اس کا ذکر کیا پھر تابوت سکینہ کو اٹھا لیں اور یہ دیکھ رہی ہے آپ کہ انہی میں سے مقدسات میں سے بخام ابراہیم ہے اور ایک حجر اسود ہے حجر اسد کا ذکر کیا گیا اس کی فضیرتوں کا ذکر کیا گیا آقاید جہان صلی اللہ علیہ السلام کے عمر مبارک 35 برس ہے اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا ہے ایک خاتون آتا ہے کہ لوبان وغیرہ جلا رہی تھی اور خانہ کعبہ کی کھڑکیوں کو آگ لگ گئی اور کھڑکیاں ساری کے ساری جل گئی اس کے بعد جو ہے بہت بڑا ایک توفان آیا سیل عوارم جی سے کہا جاتا ہے سخت قسم کا توفان اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں انتہائی کمزور ہو گئی تو قریش نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا ہر قبیلہ اس کے اندر حصہ ملا رہا تھا لیکن باہمی طور پر یہ تحقیقہ کہ ہم اس کے اندر حرام مال نہیں لگائیں گے جوے کا مال سود کا مال دوسری چیزوں کا مال یعنی یہ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت ہے لیکن پھر بھی اتنا فرق ان کو پتا ہے کہ اللہ کے گھر کو جنید بھائی حرام مال سے تعمیر نہیں کیا جاتا آج ہم کہتے ہیں کہ سارا کالا جمع کرو اس کو وائٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ مسجد تعمیر کریں تعمیر کر دو اللہ نے کہا کہ نہیں تعمیر کریں گے اللہ کے گھر کو ہم باقیزہ مال سے تعمیر کریں گے اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ جو حتیم کعبہ ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حتیم کعبہ کا حصہ تھا اور اس کو باہر رکھا گیا ان کے پاس مال حالات نہیں تھا اور چھت اس پر یہ مکمل نہ ہو سکتی مکمل نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ ہو کہ سلام جب آیا سلام آنے کی وجہ سے جب تعمیر کعبہ ہوئی تعمیر کعبہ کے بعد آخر جب مرل آیا کہ بھئے حجرِ اسفر جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ چونکہ اعزازی چیز تھی آنر تھا اچھا تعظیم اس ان کے ذہن میں بھی تھی بلکل مسئلہ تعظیم تھی پوچھتے نہیں تھے تعظیم کرتے تھے بلکل ہار ایک سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے لئے اعزاز ہوگا ہمارے قبیلے کے لئے اعزاز ہوگا کہ ہم جو ہے حجرِ اسفر کو نصب کریں اب جنگ و جدال کی طرف تلواریں نکلنے پڑیں اور لڑائی جگڑا فساد ہونے لگا کہ کون نصب کرے گا میرا خاندان میرا قبیرہ نصب کرے گا اس کے بعد آخر کے اندر تیہ کیا بس انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے ہر صورت کے اندر کریں گے آخر کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ایک سمجھدار آدمی نے یہی کہا کہ بھئی لڑو نہیں قتلوں قتال کے طرف نہیں جاؤ صبح کے وقت جو سب سے پہلے شخص داخل ہوگا خانہ کعبہ کے اندر فرمایا کہ وہی ہمارا عادل ہوگا اور اسی کو ہم اپنا حکم بنائیں گے اب ڈیوائن ڈیسیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہونے والا ہے بلکل اور اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس کو میں اشعار کے سورت کے اندر آخر جو کہ ذکر فرما دیا ہے تو حبیرہ بن وحب مخزومی نے جو ہے اشعار کہے اس نے کہا تشاجرت الاحیاء فی فضل خطہی جرت بینہم بن نحس منباد اسعادی کہا کہ جب قبیروں کے درمیان اس کام کے اندر اس فضیرت کے اندر تنصیب کے اندر جو ہے ایک اختلاف پیدا ہو گیا اور جگڑا ہونے لگا اور ان کے اندر جو اللہ نے سعادت دی تھی اس سعادت کے بعد نحس و نحوست پیدا ہونے لگی لڑنے لگے آپس میں تلاقو بیہا بالبغض باد مودد و اوقد نارم بینہم شر موقدی اور فرمایا کہ آپس میں محبت اور مودد پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک توفان اور فساد کی آگ بڑکنے لگی فلمہ رائین الامر قد جد جد فرمایا جب معاملہ بہت بڑھ گیا تلواریں نکلنے کے سوا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تو آخر کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ردینا وقلنا العدل اول طالع یجی امن البتھائی من غیر موقع دی آؤ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو عادل اور اپنا حاکم حاکم بناتے ہیں جو صبح کے وقت سب سے پہلے جو اچھانا قابا کے اندر داخل ہوگا اللہ اکبر العدل اول طالع جو سب سے پہلا آئے گا کہاں سے آئے گا یجی امن البتھائی فرمایا کہ اس مقام سے باب صفحہ سے داخل ہوگا ففاجاءنا حادل امین محمد فقلنا ردینا بالامین محمد اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ محمد آگے اور سب نے کہا کہ ہم رادی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے یہ ہمارے حق کریں گے قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندشی پر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک مطالعہ نے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کو جمع کیا فرمایا حلم مصوب فرمایا کپڑا دو اپنی چادر مبارک دو حضور علیہ السلام نے اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا اس کے کونے تمام سرداروں کو پکڑائے اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ لے کر جا رہے جب وہاں پر پہنچے تو آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کریم سے حجر اسود کو یہ عزاز بکھتا جو آپ فرما رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کیا علت کیا ہے آقا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ لگے اور حجر اسود کو وہاں نصب کیا گیا حضور کے لب بھی لگے حضور کے ہاتھ بھی لگے جس کی برکتیں آج تک ہیں تب ہی سیدنا مرے فاروق نے فرمایا ما قبلتو کا لا اولا قبلک رسول اللہ اگر حضور کے لب نہ لتے تو عمر بھی کبھی نہ چومتا ایک جملہ ارز کروں میں آپ کی بات سے آگیا آپ ہی کا فیضان ہے اور آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں یہ کیا ماجرہ تھا کہ یہ اتنی رفٹ ہو گئی سب کچھ ہو گیا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا دیوائن ظاہر ہے فیصلہ تو ہے قدرت کی طرف سے ہے لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ حجر اسود لمس کو پہچانتا ہے جس جد نے لگایا تھا وہ لمس اسی لمس سے لگنا تھا جس لمس کو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل کیا تھا تو کیسے ممکن ہوتا کہ لمس ابراہیم علیہ السلام کا ملا اور کسی اور کے حاد سے لگ جائے جن کا لمس ہے انہی کی حال لگائے گی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایک اب جو اس میں ایک بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ اس کا مقام اور مرتبے کو کسی اور نے نہیں سرکار علیہ السلام نے اپنی فرامین کی روشنی میں واضح کیا ہے اور پھر آپ دیکھیں اہلے بیت اتھار کو آپ لے لیں یا آپ صاحبہ کرام کو اٹھا لیں یعنی ہر ایک نے اس حجر کی انتہائی تقریم کی ہے فضائل بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اقینا جنید بھائی بڑا خوبصورتی کے ساتھ حجر اسود کی فضیلت اور اس کے مقام کو اور اس کی تاریخ کو ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور دیکھیں پتھروں کے جو ماہرین ہیں کوئی پتھر اٹھا کے کہتے ہیں جی ایک لاکھ سال پرانا ہے دو لاکھ سال پرانا ہے اس کو اٹھا کے میوزیم میں کیا اچھی بات آپ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے میوزیم میں سجا دو لیکن اس پتھر پہ قربان جائیں کہ جس کا شجرہ نصب جا کے جنت کے ٹیلوں سے ملتا ہے اللہ اکبر یعنی جس کے بارے میں آپ یہ بتائی نہیں سکتے کہ کتنا پرانا ہے جس کا شجرہ نصب جنت کے ٹیلوں سے ملتا ہے اور میرے رب نے اسے اٹھا کے بیت اللہ میں نصب کر دیا اس کو کسی میوزیم کی ضرورت نہیں ہے یہ بیت اللہ کے دل میں ہے اور مقام یہ ہے بیت اللہ کا قلب بنا دیا بیت اللہ کا قلب بنا دیا اور اتنی عزت اور اتنی فضیلت تواف شروع کرو گے تو حجرِ اسوت سے شروع کرو گے اور رکو گے تو حجرِ اسوت پہ ہاں تواف ختم ہوگا تو حجرِ اسوت پہ ختم ہوگا اور بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دو اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو سلامیاں پیش کرو یہ قیامت کے دن ہر سلام کرنے والے کی سلامی بتائے گا بوسہ دینے والے کا بوسہ بتائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اشہدو حازل حجارا خیرن اس کو اپنے نیک کاموں کے لیے گواہ بنا لو اپنا گواہ بناو اس کو فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعْفِيَنْ يَشْفَى قیامت کے دن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کا گواہ بنایا گیا تھا ان کے حق میں یہ شفاعت کر رہا ہو اچھا کہیں گساخی نہ ہو جائے میں بڑے احتیاط سے الفاظ کو استعمال کرتے ہو اس روایت کو کیونکہ لوگ روا روی میں پڑھ جاتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یعنی یہ روایت میں پڑھا تھا کہ جب آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں یا اپنے ہاتھ لگاتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اپنا ہاتھ ملاتا ہے اپنی شان کے مطابق جذرہ بتائیے کیا معاملہ کیا یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فاودہو جیسے یہ مقام حاصل ہوا کہ اس نے جا کے بیت اللہ کو سلام کیا اور پھر اس کو ہاتھ لگایا جس نے حجرِ اسوت کو ہاتھ لگایا فَإِنَّمَا يُفَاوِدُوا يَدَرْرَحْمَان یہ مقام ایسا ہے کہ جیسے اس نے رحمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا یعنی وہ اس کی شان کے مطابق جیسے ہے نا آپ سجدہ کرتے ہیں تو رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں وہ قرب بتانا مقصود ہے اور یہاں پر بھی قرب بتانا مقصود ہے جسم مقصود نہیں ہے جسم مقصود نہیں ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ اسے ہاتھ لگانے والا خدا کے کتنے قریب ہو جاتا ہے اچھا وہ تو بتائیے کہ بروز محشر اسے آنکھیں دی جائیں گی زبان دی جائیں گی وہ کیا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهُ أَيْنَانِ يَبُصُّرُ بِهِمَا اس کی دو آنکھیں ہیں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حجرِ اسود کو دیکھ رہے ہو نا نا حجرِ اسود بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ اس کو زبان عطا فرمایا یہ اس کے ذریعے بات بھی کرے گا یہ نا یہ میرے پاس آیا تھا یہ عزت سے آیا تھا یہ غفلت سے آیا تھا ہر ایک کی کیفیت کو بھی بتائے گا یہ کس کس کیفیت کے ساتھ مجھے ساتھ آئے گا اور ہر ایک کے حق میں گواہی دے رہا ہوگا اور پھر اس کا منظر آپ دیکھیں اچھا اس کا منظر ایک جملہ یہی وجہ ہے کہ حشام بن عبد الملک کو پہچان کے بھی نہ پہچانا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف لپکنے کی کوشش کی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکنے کی کوشش کی بلکہ امام تو کسی معاملے میں فیصلہ کرانا ہوتا تھا کسی کو کہتے تھے آؤ تمہارا میرا فیصلہ حجرِ اسوت کر دے گا حجرِ اسوت کے پاس پہنچے تو جب امام کی گواہی دینی ہوتی تھی تو کہا جیسے سینے سے دھڑک کے دل باہر آتا ہے ایسے یہ دھڑک کر امام کی طرف لپکتا تو یہ پہچانتا ہے یہ محمد عربی کو پہچانتا ہے ایک بات بتائیں فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں یقینہ اور آگے بات ہوگی لیکن ایک بڑی اہم ترین باتیں میں چاہتا ہوں دو جملوں میں آپ ضرور بتائیں ایک جب میں غفیر ہوتا ہے جب ما شاء اللہ لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں اب جب اتنے فضائل سننے کے بعد ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے میں بوسا دے دوں اور اس میں بھیڑ بھار کو نہیں دیکھتے ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرتے ہیں یا کرنا کیا یہ درست ہے ایک بات اس میں لوگوں گراہ بھی دیتے ہیں زیادتی بھی کرتے ہیں دوسرے جو خواتین اب جب مردوں کا اتنا اجرام ہوتا ہے تو کجا اس کے کہ خواتین کیسے جائیں گی تو خواتین کو کیا کرنا چاہیے جی بالکل آپ دیکھیں اخلاقی اقدار میں اسلام میں ایک تو قدر یہ ہے کہ آپ کسی کو نفع پہنچائیں اس سے بھی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کم از کم کسی کو عذیت نہ دیں آپ کسی کے پاس جو سورہ وہ بیٹھ کے تلاوت نہیں کر سکتے اور یہ مقام ہے کہ آپ اگر وہاں بیت اللہ میں موجود ہوں تو بھیڑ کا اندازہ لگائیں اور بھیڑ کا اندازہ لگا کر پھر اس کی طرف بڑھیں آپ کے کسی کو دھکے نہ لگیں کسی کو کوہنی نہ لگیں خواتین کے پردے کا خیال رہے اور پھر اس کے ساتھ آپ اس کو بوسا دیں اور اگر موقع نہ ملے بوسے کا دو موقع نہ ملے تو آپ دور سے جارہیں ہم جینے مننے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں حضور علیہ السلام نے استلام کی اپنی چھڑی سے اشارہ کیا چھڑی سے استلام کیا اپنے ہاتھ سے استلام کیا تو آپ دور سے کھڑے ہوں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا استلام دیکھ رہا ہے جب کواف کرتے ہوئے آپ اگر نہیں جا سکتے اور یہ اس حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اس کو بوسا دی اور بوسا دینے کے بعد پھر اس پر اپنی پیشانی رکھ کے سجدہ کیا اور پھر کہنے لگے اس پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے اپنے رسول کو دیکھا ہے تو مستحب یہ ہے کہ جسے موقع نصیب ہو وہ اس کا بوسا بھی لے اور بوسا لینے کے بعد اپنی پیشانی رکھ کے اپنے رب کو سجدہ بھی کرے محبت والے جملے بھی کہہ دیجئے نا کہ تُو ایک پتھر ہے بتائیے نا زرادت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ تُو ایک پتھر ہے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے ہوئے تو پھر وہاں پر سجدہ کرنے سے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور کی اللہ سے محبت ایسی تھی کہ حضور کہتے تھے زمین میسر ہو تو خدا کو سجدہ کرو اور جنت کا پتھر میسر ہو تو خدا کرو اور خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے پردے کا خاص خیال رکھا جائے یعنی دور رہے اور دور سے اسلام کرنی زیادہ بھی ملکک ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہے بڑی خوبصورت منزل پہ آگئے ہیں اور انشاءاللہ چونکہ ظاہر سرکار علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے یہ سب کچھ سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے ناظرین یہ جنت کا پتھر کیا ہے یہ بھی تو میرے سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے نا اور اس جنت کے پتھر کو ہم اتنا کیوں چاہتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ اسے لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا ہے ہمارے نزدیک تو ناظرین اس پتھر کی اہمیت ہی کچھ اور ہے اس کی ایسیت ہی کچھ اور ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر کے جب لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین پھر آپ کو تھوڑی سی تلخ تاریخ بتائیں گے جو خانہ کعبہ کے اوپر بیٹی ہے جو حضرت عصبت پر بیٹی ہے اور پھر بائیس برس تک جو ایک جدائی کا سفر ہے بائیس برس تک ناظرین خانہ کعبہ سے یہ حضرت عصبت جدار ہے وہ کیسے رہے وہ آپ کو بتائیں گے درود پاک سیدنا حسید وعلا آلہی وصحبہی وغارق وسلیم وغارق اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا عسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وغارق وسلیم وغارق ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں حجر اسود کی فضیلت اور تاریخ پر آج گفتگو ہو رہی ہے کیا کمال رچاؤ کے ساتھ گفتگو ناظرین ہوئی ہے اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں تھوڑا سو اس آپ کو سوچ سے بھریوی اور درد سے بھریوی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ اس پتھر کے اوپر جسے ہم جنتی پتھر کہتے ہیں ناظرین اس کے اوپر کتنا ظلم و ستم بھی ہوا ہے اور کس انداز سے اسے خانہ کعبہ سے بائیس برس تک جدہ رکھا گیا لیکن اس سے پہلے ناظرین میں چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر عمیر صاحب سے میں ہی پوچھنے چاہوں گا کہ تاریخ میں ڈاکٹر صاحب ہی بتائیے کہ حجر اسود پر ظاہر ہے جیسا کہ کئی مرتبہ بشمول خانہ کعبہ ستم ہوا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک بڑا کردار ہے اس حوالے سے بلکہ تاریخ میں سب سے پہلے جو چاندی کا جو رنگ ہے جو حالہ یہ بنیادی طور پر حضرت عصبت کے لئے آپ نے بنایا اچھا پھر اس کی ظاہر مرمت کرانا دیگر چیز ہیں پھر سلطان مراد خان کے دور میں بھی جو ہے تعمیر کعبہ ہوئی حضرت عصبت کی جو ہے تنصیب ہوئی بتائیے وہ پوری تاریخ کیا ہے جنید بھائی ایک چیز کی صرف وضاحت کے ساتھ we do not worship the black stone یہ important اس لئے ہے کہ ہمارا یہ شو پوری دنیا کے اندر مسلم غیر مسلم تمام طرح بادیاں دیکھتی ہیں اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جی یقین ہے تو ہم ایک بنیادی بات یہ سامنے رکھ دیں کہ مسلمان سیاہ پتھر کی حجر اسوت کی خانہ کعبہ کی مقام ابراہیم کی ان میں سے کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہمارے لئے یہ اس لئے لائق تعظیم اور عزت ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اہل بیت آل اتھار کے ساتھ ہو گئے یہ بلکل اس طرح کی بات ہے جیسے یہودی تابوت سکینہ میں موجود تبرکات سے ایک نسبت رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام یقیناً ایسے یہ ہمارا بھی ایک اٹیچمنٹ لیکن اس میں بالخصوص جو ہمارے ہاں وہ لوگ جو آئیڈل ورشپ کی طرف جاتے ہیں ان کا رجحان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شاید مسلمان بھی بلیک سٹون کی ناؤزو بللہ عبادت کر تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ اپنی ذات میں نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے لیکن قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی اس کی زبان بھی ہوگی اور یہ لوگوں کی شفاعت کروائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ بلکہ ہندووں میں بھی یہ سوال اٹھا جاتا ہے کہ ان کا جو وشنو بھگوان ہے اس سے ملاتے ہیں یہ جس طرح سے وہ ان کو مازاللہ مطلب پوچھتے ہیں اس طرح سے ہم حجر اسود کو ایسا بالکل نہیں ہے ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم اس کی تعظیم اور عزت اس لیے کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ کے انبیاء کے ساتھ درست ہوگیا جہاں تک آپ نے حجر اسود اور خانہ کعبہ کی تاریخ اس اعتبار سے کہ اس کو کہاں کہاں ناؤزباللہ اس کی حرمت کو تعظیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد مبارک میں تین ربی الاول چونسٹھ ہجری کو خانہ کعبہ میں جب ناؤزباللہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تو حجر اسود ناؤزباللہ ہم انزالک جل کر تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور یہ جو تین ٹکڑوں میں باقیہ تھا ناؤزباللہ ہم انزالک حجر اسود تقسیم ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھی میں آگے بھی بیان کروں گا کہ اب جو حجر اسود ہمارے سامنے موجود ہے یہ تقریباً چودہ ٹکڑوں کے اندر موجود ہے پھر آپ دیکھئے کہ اچھا منجنیس سے جو باقاعدہ آگ برسائی گئی تھا اس کا ذکر ابھی آگے بھی خانہ کعبہ کے حوالے سے میں کرتا ہوں قرامتہ نے تین سو سترہ ہجری میں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ حجر اسود کو وہ کھاڑ کر لے گا آگے جا کے اس کی پوری ڈیٹیئل لوگوں کو بتائیں گے اسی طرح تین سو تریسٹھ ہجری میں ایک شخص نے نعوذہ بللہ حجر اسود کو قدال ماری جس سے اس کو صدمہ پہنچا یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کا وجدان اور ان کا جنون یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ کے غلاق کو کٹ لیں برکتہ حاصل کر لیں گے اسی طرح بعض لوگوں کے قلب و ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ حجر اسود کو توڑ کر پتھر کو توڑ کر ہم اپنے ساتھ لے جائیں تو اس اعتبار سے بھی بعض لوگوں نے نعوذہ بللہ منزالک کسی نے یہاں پر جیسے تین سو تریسٹھ ہجری کا واقعہ ہے ایک شخص نے قدال مارکہ توڑ کر اس پتھر کو حاصل کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے چار سے چودہ ہجری میں بھی ایک شخص نے یہی کوشش کی کہ وہ اس کو توڑنے کے بعد اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا رہا تو اس دور میں ناخن کے برابر کہا جاتا ہے کہ اس کو نعوذہ بللہ منزالک نقصان پہنچا سن 919 ہجری میں بھی ایک عجمی شخص نے یہاں لوہے کا لٹھ مار کر نعوذہ بللہ منزالک اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو مختلف عدوار میں نقصان پہنچائے گا لیکن خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اہد مبارک میں جب یزید نے نعوذہ بللہ منزالک امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد باقاعدہ جب یعنی خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور جبل ابو قبیس سے باقاعدہ منجنی کے ذریعے سے بیت اللہ پر پتھر پھیکے گئے مسلم بن نقبہ کی قیادت جی یہاں پر آگ برسائے گئی تو نعوذہ بللہ بیت اللہ کا جو غلاف مبارک تھا وہ جل گیا حجر اسود کو بھی یعنی آگ سے نقصان پہنچا اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ اس وقت سیاہ بھی زیادہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت پہلی مرتبہ حجر اسود کی صفائی ستھرائی اور اس کی محبت کے ساتھ احتمام کرتے ہو اس کے گرد چاندی کا باقاعدہ ایک حلقہ تعمیر کروایا اور یہ جو تاریخ ہے یا سن 64 ہجری کے واقعے کے اعتبار سے اس کو رپورٹ کیا ہے اور یہی وہ موقع ہے جہاں پہ چاندی کا حلقہ بھی بنا اور یہی وہ موقع ہے کہ پہلے چمڑے کا غلاف ہوتا تھا آپ نے ریشن کا غلاف جی جی آپ نے باقاعدہ غلاف چڑھانے کا بھی یہاں پر احترام کیا اور چاندی کا ایک حلقہ بھی یہاں پر بنا دیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خلافت راشدہ کہ دور سے چلتے چلتے لے کر بالآخر جب سلطنت عثمانیہ کے دور تر کچھ آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سابزادے اسماعیل علیہ السلام کا جو ننیال ہے قبیلہ جرحم ان کا بھی بہت بڑا کردار کردار ہے بھی کچھ ہی ہے لیکن جب بلخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد سلطان مراد خان جو سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم یعنی ایک حکمران گزرے ہیں آپ کے اہد میں یعنی ایک ہزار ہجری کے قریب کا دور یہ ہے کہ جس میں باقاعدہ خانہ کعبہ میں سالاب آیا اور کہا جاتا ہے کہ اس قدر شدید توفان تھا کہ تقریبا ہزار کے لگ بگ یہاں پر حجاج کرام اور جو عمرہ کرنے والے افراد تھے وہ اس سالاب کے اندر شہید ہو گئے اور نتیجہ تن خانہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچا غلاف کو نقصان پہنچا اس کا شہزروبان مقام ابراہیم ان مقدسات کو نقصان پہنچا یعنی یہ شہابان سے دیکھ دس رمضان تک یہ معاملہ تقریبا یعنی ایک طویل یعنی ایک ماہ کا جو عرصہ جو ہے وہ اس میں گزر گیا تو حضرت سلطان مراد خان کو جب اس کی باقاعدہ اطلاع پہنچی تو آپ نے سولہ ربیو ثانی کو سن ایک ہزار چالیس ہجری میں باقاعدہ اس کی تعمیر کا سلسرہ شروع کیا اور تقریبا یعنی کئی ماہ تک یہ کام جاری رہا اور آپ نے دوبارہ حجر اس وقت کو اس کے مقام سے کیونکہ وہ یعنی اپنے مقام پر موجود اس انداز سے نہ رہا تو آپ نے اس کی تنصیب کا عمل دوبارہ مکمل فرمایا اور اس کے بعد چاندی کا جو حلقہ تھا وہ اس کی گرد دوبارہ جب وہ بہتر انداز سے لگایا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حجاز مقدس میں جو خادم الحرمین الشریفین ہیں وہ باقاعدہ ہر سال اس کی تزین و آرائش کے لئے اپنے خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں اور تحال آپ کو اگر آپ کو وہ حلقات دیکھنے ہوں تو جو مارد ہے خانہ کعبہ کا جو میوزیم مکہ مکرمہ میں بنایا ہوا آج بھی آپ جا کر دیکھئے ان مقدس مقامات کی اس قدر خوبصورت انداز سے اس وقت یعنی حجاز مقدس میں اس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کا عدب کیا جاتا ہے اور خاص طور پر ان میوزیمز میں ان تمام تر حلقوں کو محفوظ رکھا گیا ہے تو ان جگہوں کو ضرور اپنے سامنے پیشنے یعنی وہ پورے ایک اس تاریخ کو محفوظ کیا گیا اس کو محفوظ کر دیا بلکت ٹھیک ہے بات آگے بلاتے ہیں اس میں علامہ صاحب اب ایک اور بڑا درد سوز واقعہ اور ظاہر ہے اسی میں چھوکے چاہتا تھا کہ وہ پورا واقعہ بڑا طویل ہے وہ الگ سے بیان ہونا چاہیے کرامتہ سردار جو تھا ظاہر ہے اس نے ابو طاہر نے بیت اللہ پر چڑھائی کی اور حجر اسفت کو وہ اکھاڑ کر بہرین لے گیا بائیس برس تک ہی حجر اسفت جو جدہ رہا ہے خانہ کعبہ سے اور ظاہر ہے اس کی میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ بتائیے کیونکہ وہ جو اس کا ویجن تھا ماذا اللہ استغفر اللہ من زالک مطلب اس کی سوچ یہ تھی ویجن کہا تھا سوچ یہ تھی اور گندی سوچتی انتہائی گھٹیا سوچتی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرس پر جو میں وہاں پہ تعمیر کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ وہاں پہ آکے تباہ کریں وہ کیا ہوا تھا جدہ ہونا اور پھر پلٹنا وہ ایک عشقی بڑی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنت بھائی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا قرامتہ ایک ملہد اور بے دین فرقہ تھا اور ابو طاہر جو ہے وہ اس کا سردار تھا اس نے اور بہت سارے کام کی اور خاص طور پر آخر کے اندر حملہ کرتا کرتا وہ اس نے حرمین طیبین پہ حملہ کیا اور خاص حج کے دنوں کے اندر تین سو سترہ ہجری کے اندر اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو احرام کی حالت میں کوئی عبادت کر رہا تھا کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا تیس ہزار لوگ شہید کی تیس ہزار کے قریب لوگ اور چاہے زمزم جو ہے وہ خون سے بھر گیا اور لاشوں سے بھر گیا اور مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا وہ شراب پیتا رہا وہاں پہ کھڑے ہو گئے بلکہ کھڑے ہو گئے شراب پیتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بڑے غلط قسم کے الفاظ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ خلق کرتا ہے اور میں فنا کرتا ہوں ماذا اللہ اور میرا یہ کام ہے اور میں اس طرح طاقت رکھتا ہوں بلکہ اس نے یہ دعوی بھی ماذا اللہ کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا ہے بلکل اسی طرح میں یہاں پر کھڑا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں اگر تم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے تو مجھ پر عذاب آ جاتا اس کے بعد اس ظالم نے سب کچھ کرنے کے بعد آخر کے اندر جو کام کیا وہ یہ کیا کہ حجر اسفد کو کھڑ کے لے گیا اس کو پتا تھا کہ یہ مقراتیسی پتھر ہے لوگ اس کی طرف کھچے ہوئے آتے ہیں تو میں اس کو لے کر جاؤں گا بہرین کے اندر حجر شہر کے اندر لے کے گیا وہ دارالحجرہ برایا اس سے پہلے ایک اور چیز مزابر احمد کو بھی نکالنے کی کوشش کی اس کے لوگوں نے مزابر احمد مقام ابراہیم ان تمام مقدسات کو مقام ابراہیم کو چھپا دیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا یہ حجر اسفد کو لے کر چلا گیا اور وہاں حجر شہر کے اندر دارالحجرہ بنایا اور وہاں پر رکھا اور لوگوں سے کہا کہ اب حج یہاں پر ہوا کرے گا لوگوں کو ہر طرف سے دعوت دی کہ لوگ یہاں آئیں شاندار قسم کا محل لیکن کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے نہیں گیا اور کوئی بھی اس کی طرف بائیس سال تک اس نے رکھا انتظار کرتا رہا بائیس برس تک اس نے حجر اسفد کو خانہ کعبہ سے جدہ رکھا اور اس دوران کئی مادشاہوں نے اس کو آفر کی کہ بہتنے دراہیم لے لو دینار لے لو اور اس کو واپس کر دو لیکن وہ تیار نہیں ہوا زدی انسان تھا ملہد تھا بے دین قسم کا تھا شدت پسند تھا اس کے بعد اس نے اپنے جو سربراہ تھا اس کو پیغام بیجا کہ میں نے یہ عظیم کام کیا تو اس نے اس کے سرزرش کی کہ تُو نے ایک تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے لوگوں کی قطر عام کی اور حجر اسفد دے کر آ گیا اور اگر تُو واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے خلاف جو ہے لشکر نکالوں گا اللہ اس وقت جو ہے اس نے حجر اسفد واپس کیا اور پہلے تو یہ کہنے لگا کہ بھائی وہ تو کہیں آگے پیچھے ہو گیا جب مانگا گیا کہ بھائی دو دو بہت زیادہ شدت بڑھ گئی عالم اسلام کے اندر اور اباسی خلافہ نے بھی کہا پہلے کے نگبے وہ پتھروں کے اندر کئی مل گیا ہے اور کوئی اور کہا کہ پتھروں کے اندر مل گیا تو ہم تمیز کر لیتے ہیں بہت سارے پتھر تھے کہا کہ حجر اسفد کی تمیز یہ ہوگی کہ وہ جلے گا نہیں وہ ڈوبے گا نہیں اور فرمایا کہ اس کی اپنی ایک کشش ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پر حجر اسفد کو لایا گیا اور لا کر دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے تنصیب کی گئے کہا یہ جاتا ہے اور روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جن اٹھنیوں پر اس کو سوار کر کے جب بہرین لے جائے جا رہا تھا تو کئی اٹھنیاں راستے میں ہلاک ہو گئی اور جب اسے واپس لایا جا رہا تھا تو اٹھنی جو ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی تھی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی تیز رفتاری سے کیسے دوڑتی ہے یعنی بالکل جیسے ماں اور بچے والی بات ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جیسے کل شہن یرجو الہ اصل ہی اس کا جو مقام تھا اس کا جو اصل تھا مکنتیس کی طرح وہ کھشتا ہوا اپنے اصل کے اندر آ کر وہیں پر قرار پاتا ہے اور وہیں پر اس کو سکون آتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہر چیز کو لے جانے کی کوشش کی لیکن اس کو پتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت و تعظیم ہے لوگ اسے پیار کرتے ہیں اس کو لے کے جاؤں گا تو سب لوگ بہرین کے اندر آ کر جو ہے وہ حج کریں گے اس لیے اس پتھر کو اس رکن کو جو ہے بڑی اہمیت اور بڑی فضیرت حاصل ہے اور جتنا تاریخ کے ذکر کیا گیا کہ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی آ کر وہاں اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا کسی نے ہتھوڑے مارے کس کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن آج تک بحمد اللہ تبارک و تعالی وہ جنتی پتھر وہاں پر موجود ہے اور لوگوں کے گناہوں کو کھینج کھینج کر وہ عبیت سے اسود ہو چکا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا بوسا لینے کی تقویل کی یا استلام کی رب تبارک و تعالی کیا خصورت بات ہے جی آخر میں اب یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوگا اور میرا خیال ہے اس وقت کومنلی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہ بات نہیں بتائی اب بات یہ کہ اس کا رنگ سیاہ کیسے ہو گیا اسے حجرِ اسود کیوں کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہ میں جب پڑھ لاتا تھا تو اس میں میں نے ایک اور بات دیکھی کہ جو عیسائی محرقین ہیں یا جو غیر مسلم محرقین ہیں انہوں نے اسے شہابِ ساقب بھی کہا ہے لاوہ بھی کہا ہے مختلف قسم کی توجیحات پیش کی ہیں لیکن ہمارا عقیدہ برافہ ہمیں اس بارے میں یہ بتائیے کہ غیر مسلموں کا جو عقیدہ ہے حجرِ اسود کے حوالے سے کیا ہے اور پھر حجرِ اسود ظاہر ہے ہمارے لئے فائنلی ہمیں یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ جب بھی ہم عمرے پہ جائیں حج پہ جائیں تو میں کس انداز سے اب حجرِ اسود کی تعظیم کرنی چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضورِ الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ مقامِ ابراہیم کا پتھر اور حجرِ اسود جو یہ پتھر ہے یہ دونوں جنت کے یاکوت ہیں اور فرمایا اشدُ بیادم من اللبن جب یہ آئے تھے نا تو دود سے زیادہ سفید تھے سو ودت ہو خطایا بنی آدم بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا ہے اس مقام پہ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ دیکھو تمہارے گناہوں سے جنت کا پتھر سیاہ ہو گیا تو اندر دل کا عالم کیا ہوگا یہ دل کتنا سیاہ ہو سکتا ہے اس دل پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے اور گناہوں سے اپنے دل کو اپنے آپ کو کتنا زیادہ بچانا چاہیے اب جو اس کی جو چمک ہے نا اصل حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چمک دمک کو اس کی خوبصورتی کو اس کے نور کو اللہ نے اب بھی پردے میں رکھا ہوئے اگر اس سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو حجرِ اسود کی روشنی سے مشرق و مغرب جگمگانا شروع ہوئے ہیں یہ پردے میں غیب کی نظر ہونی چاہیے اسی وجہ سے ہم جوڑتے ہیں کہ چونکہ پردے میں ہے نا غیب کی نظر غیب والا ہی اسے دیکھے اور جن کی نظر ظاہری نظر تھی نا انہوں نے اسے دیکھا آنکھ والا ہی تیرے جوبن کا تماشا دیکھے سپرنگر نام آتا ہے علی بے نام آتا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے آ کر جب اسے دیکھا کہ بھئی تحقیق کریں اور اسلامی لبادے میں آئے اسے دیکھنے کے لیے تو آ کر دیکھا تو اس پر کچھ جلنے کے آثار مسلمان بن کے آئے تھے مسلمان بن کے آئے جلنے کے آثار بھی تھے تو اب انہوں نے جب اپنی اس ماہرانہ نظر سے دیکھا اور دنیاوی نظر سے دیکھا تو ان کے لیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہٹ کے پتھر ہے نا وہ لاوے کا پتھر ہی ہوتا تھا جو پہاڑ کے اندر جل کے نکلتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جائے انہوں نے اس سے تشبیح دی نظر میں نہیں تھا اور عقیدہ بھی سامنے نہیں تھا ان کے اچھا شہاب ساکب کا بھی دنیا میں تصور نہیں آیا تھا تو یہ لاوے تک ہی پہنچے اچھا اب یہ شہاب ساکب کا جب تصور آ گیا تو برٹن جیسے ایک موررخ ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنا نام رکھا اور حج کرنے کے لیے گئے کہ میں خاص طور پر دیکھوں گا کہ یہ کیا ہے تو جا کر پھر انہوں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا یہ تو شہاب ساکب کا ایک پتہ اچھا اب شہاب ساکب آ گیا تھا تو انہوں نے اس کو شہاب ساکب کے حوالے کر دیا کہ اس کے اثرات ملتے ہیں اس سے یہ مماثلت ہوتی ہے لیکن اصل چیز یہ تھی کہ وہ ایک ظاہری نظر سے دیکھا گیا تھا لیکن جب اس کو اس نظر سے دیکھا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ جو تعظیم شاعر ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا جب دل کی تعظیم سے دیکھا جاتا ہے اور آنکھوں کے نور سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے کسی پتھر کی طرح نہیں ہے بلکہ اس پتھر کو اللہ پاک نے جنت سے بھیجا ہے اور اس کی جو سفیدی ہے یا تو گناہوں کی وجہ سے وہ ہمارے سیاہی کی طرف مائل ہوئی ہے یا یہ کبھی آگ میں جلنے کی وجہ سے کبھی یہ سیاہی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی ہے اچھا اب ایک بات جو بڑی اہم ترین ایک تو یہ کہ ظاہر ہے اب جب کیونکہ عمرہ بھی ماشاءاللہ کھل گیا ہے اور اللہ کرے اسی انداز سے کھلا رہے ہیں اسی انداز سے اب جو ہے یہ عمروں کا سلسلہ رہے ہیں یہ حج کا سلسلہ رہے ہیں ہم تمام گناہگار جو جو ہمیں سن رہے ہیں میری سب کے لئے دعا ہے ناظرین اور آپ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ بہت جلد ہم سب کی حاضری ہیں انشاءاللہ خانہ کعبہ میں ہو اور ہم بھی حجر عصوت کا دیدار کریں اس کو بوسا دیں لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں اچھا اب جب ہم حجر عصوت کو اب دیکھیں تو اب تعظیم کا انگل کچھ اور ہونا چاہیے گفتگو بھی بہت ہو چکی لوگوں نے سن بھی لیے دوسرا ایک اور بات خاص طور پر بھی بتائیے کہ کل بروز محشر یہ عقیدت مندوں کے ساتھ اپنے کیا کرے گا یہ بڑی اہم ترین بات ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کو آنکھیں بھی دی جائیں گی اس کو زبان بھی دی جائیں گی تو کل بروز محشر اس کا کیا کردار ہوگا یہ بھی بتانا ہے جی اقینا اب یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی وہ آیاتِ طیبہ جس میں لہووں اللہیب کی الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں کھیل تماشے کا بڑا غلبہ ہے اور اللہ پاک سرزمینِ عرب اور سرزمینِ حجاز کو کھیل تماشوں سے محفوظ رکھے وہاں جانے والوں کی جو نگاہیں ہیں اس میں عقیدت بڑی لازم ہے دل کی تعظیم بڑی لازم ہے وہاں پر جائیں تو اس نظر سے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ نہیں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں یہ تمہیں دیکھ رہا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک خدای کیمرہ ہے جو وہاں لگا ہوا ہے ہر حرکت کو محفوظ کر رہا ہے ہر ایک کے دل کی کیفیت کو محفوظ کر رہا ہے اور یہ صفت صرف حجرِ اسود کی نہیں ہے یہ قائنات میں جتنی چیزیں شاعر اللہ ہیں وہ ہر چیز ہماری حرکتوں کو محفوظ کر رہی ہے خود بیت اللہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی بھی آنکھیں ہوں گی اس کا بھی دل ہوگا کیا ہم نے یہ نہیں پڑا کہ قیامت کے دن قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا نہیں سورہ بکرہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ شاعر اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن بتائیں گے یہ میری تلاوت کرتا تھا اس نے مجھے عقیدت سے دیکھا ہے اس نے مجھے محبت سے دیکھا ہے اس نے مجھے غفلت سے دیکھا ہے تو بڑی عقیدت کے ساتھ جائیں اور پھر حجرِ اسود جب قیامت کے دن نمودار ہوگا وہ اس روشنی سے چمک رہا ہوگا جو حقیقی روشنی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس وقت پردے ہٹے ہوئے ہوں گے اور اس وقت حضور نے فرمایا شافی ہوئیں یہ شفا اس دن وہ شفاعت کرنے والا یہ شفاعت کرنے والا پتھر ہے یہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا پتھر ہے اور یہ اس وقت جا کے کہے گا یا اللہ یہ میرا عقیدت مند میرے پاس آیا تھا اس نے مجھے بوسا دیا تھا اسطلاع کیا تھا تو جس کی دنیا میں یہ کیفیت ہوا حضور نے فرمایا کہ انہمسح الحجری صرف اس کو ہاتھ لگا لینے سے انسان کے سارے گناہ بخشوا دیتا ہے اور قیامت کے دن جنت کا داخلہ نصیب سکتا ہے آئے 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 سبحان اللہ جی تینوں اب آپ کا بہت شکریہ بڑی خوبصورت اور روحانی اور پرکیف گفتگو رہی ناظرین ایک جملہ علامہ صاحب کی بات سے میرے ذہن میں آ گیا ابھی میں سوچ رہا تھا علامہ صاحب سے جب میں نے پوچھا اور چوک کے پوچھا میں نے یہ شفاعت کروائے گا فرمایا ہاں یہ شفاعت کروائے گا کون شفاعت کروائے گا ناظرین پتھر شفاعت کروائے گا پتھر ہے نا جنت کا پتھر ہے مقام اور مرتبہ ہے پتھر شفاعت کروائے گا اچھا جی تو پھر ذرا مجھے یہ پوچھنے دیجئے کیا ہم اپنے دلوں سے یہ سوال نہ کریں کہ پھر شافع محشر کا کیا مقام ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہوگا جب پتھر کو اللہ تعالی نے یہ طاقت اور قوت عطا کر دی ہے یہ طاقت اور قوت بلکہ یوں کہیے کہ یہ وسط عطا کر دی ہے یہ جملہ مجھے ادا کرنے دیں سا کہ یہ تو گواہ ایک دو لوگوں پر نہیں ہے یہ صرف جنیت پہ یہ مفتی عمیر صدیقی صاحب پہ علامہ لیاقت صاحب پہ علامہ ویس صاحب پہ آپ دیکھنے والوں پر صرف گواہ نہیں ہے صاحب کروڑوں مسلمان آئے کروڑوں آکے چلے جائیں گے عربوں آئے اور عربوں آکے چلیں گے اس کا مطلب یہ کہ عربوں لوگوں کی تصویریں اس نے محفوظ کر لی ہیں عربوں مسلمانوں کو ڈیٹا اس نے محفوظ کر لیا ہے جو عقیدت سے ملا ہے کل برود محشر ان عربوں مسلمانوں کو ون بائی ون یہ پکارے گا ون بائی ون ان کی شفاعت کے لیے جو ہے وہ درخواست کرے گا اور ون بائی ون ان کا داخلہ جنت میں کروائے گا یہ اللہ کے حضور ایک پتھر کا مقام ہے ناظرین تو سوچئے کہ شافعہ محشر جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے اہلِ بیتِ اتھار جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں صحابہ کرام جو ہمارے لیے ستاروں کی محنند ہے اگر ہم ان سے اپنے تعلق جوڑ لیں ناظرین تو پھر شفاعت کے کس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کھڑا کرے گا ہم سوچ نہیں سکتے عقات یہ یہ عذاب کہ سوچنا بند کر دیجئے بس عشق سمندر کے اندر متاظرن ہو جائیے کتاب و شفا نظر کی سلامتی کا عمل جیسے شخص کی آنک سے پانی بہتا ہو آنک کو کسی بڑے نقصان کا خطرہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا بصیروں گیارہ سو بار پڑھ کر آنک پر دم کیا جائے آنک ہر قسم تکلیف سے محفوظ ہو جائے گی حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ کا قول مبارک قول مبارک ہے کہ جتنی چاہے نمازیں پڑھو اور روزیں رکھو اس وقت تک فائدہ نہیں پاسکتے جب تک مال حرام سے پرہیز نہ کرو گے روز ناما نائنٹی چونیوز میں آج مضبون ضرور پڑھئے گا حجر اصفت کی فضیرت اور تاریخ کے حوالے سویچر پر میں ضرور فالو کیجئے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے آپ وہاں موجود ہیں یا موجود ہیں ملک نارا لگائیں گے آئیے تجدید عد وفا کرتے ہیں دعا اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ دینا خاتمہ سیدہ دینا زینب سیدہ دینا عسن سیدہ دینا حسین وعلا آلہ وصحبہ وغارق وصالل وغارق